ہمیں اس وقت کھڑے ہوں میں میاں ویس صاحب کے پاس جو کہ ایکس کوارڈینٹر تھے گورنر صاحب کے تو ان سے بات کریں گے لانگ مارچ کے والے سے جی میاں صاحب لانگ مارچ کے والے سے بتائیے کہ ہمیں یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے جاتے ہی کام جاب ہو جائے گا یا آپ کو اسلام بلد موقع سے دیا جائے گا یا نہیں کام جاب تو ہو چکا اصل میں دیکھنا تو یہ ہے کہ عوام کہاں پہ کھڑی ہے پاکستان کے پچھتر سال کے اندر جہاں جمہوریت کی بات ہوتی رہی ہے آج تک جمہور کی کسی نے سنی نہیں ہے آج پہلی مرتبہ پچھتر سال کے بعد قائد آزم کے بعد آپ کو ایک ایسا لیڈر ملا ہے جس نے جمہور کو جگایا ہے اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کے ساتھ چل رہے ہیں کل لہور کے اندر آپ نے دیکھا آج شادرہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے ساتھ ہیں آج ہر شہر کے اندر لاکھوں لوگ نکلاتے ہیں جہاں وہ جاتا ہے اور یہ جمہور کی آواز کو آپ کیسے روک سکتا ہے کوئی یہ وہ سہلاب ہے وہ سنامی جس کا ذکر خان صاحب کیا کرتے تھے آج وہ سنامی آگئی ہے یہ سب کچھ بہا کے لے جائے گی اور آپ اگر ان کو سمجھ نہ آئی آپ بھی اگر سمجھ نہ آئی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا یہ بلندر کرنے جا رہے ہیں حالانکہ ان کے سامنے ہے کہ انہوں نے پچھلے چھ ماہ کے اندر آپ نے دیکھا اپریل کے اندر آپ نے دیکھا جولائی کے اندر آپ نے دیکھا اکتوبر کے اندر بار بار شکست کھا چکے ہیں یہ ان کو سمجھ نہ چاہیے یہ چورو ڈاکووں کا پیچھا چھوڑ کے حقیقی لیڈرشپ کے ساتھ چلیں عوام کے ساتھ چلیں جو عوام چاہ رہی ہے آج آپ نے دیکھ لیا ہے کہ عوام کیا چاہ رہے ہیں عوام حقیقی ازادی چاہ رہی ہے عوام ریاستہ مدینہ چاہ رہی ہے عوام اپنے رائٹس کے لیے نکلی ہے اور جو یہ چور ڈاکو کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ آج ان کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہے میہ صاحب ڈی ڈی آئی ایس آئی اور ڈی ڈی آئی ایس پی آر ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آتے ہیں ہمارے پراصرات کو کہتے ہیں جی ہمارے آرمی چیپ جو ہیں ساری عمری کے جو رہے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں صبح اٹھکے ہمیں میر جاور میر صادق کہنا چھوڑ کر دیتا ہے خان صاحب نے ایک بات آپ کے سامنے وہ پریس کانفرنس کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے وسیط اور مفاد کے لیے اور اپنی فوج کا مورال نہ گرے کیونکہ ہمارا سپائی سے لے کے اوپر تک ہم فوج کو ہمیشہ سلام کرتے آئے ہیں اور آج انہیں بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سلام کرنا چاہتے ہیں خدارہ ان چوروں ڈاکوں کے پیچھے سے ہٹ جائیں اور یہ باتیں نہ کریں خان صاحب نے کہا ہے وہ پوری بات بتائیں وہ پوری بات بتائیں کہ بات کیا ہوئی تھی خالی یہ بات نہ کریں اس لیے آپ اس بات کو کیونکہ یہ ایک ایجنڈا ہے آپ کے سامنے ہے کہ یورپ امریکہ اسرائیل انڈیا کیا چاہ رہا ہے کسی فوج کو بدنام کرنے کے لیے یہ دوسری پارٹیاں تو ہو سکتی ہیں جو ملک دشمن ہیں خان صاحب اور ہماری پارٹی فوج کے خلاف نہیں ہیں اس لیے انہوں نے خاموشی اس پر رکھیا اور ہم بھی اس پر خاموش رہیں گے یہ ہے تو میاں وائی صاحب میاں وائی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم آج بھی فوج کے ساتھ ہیں کل بھی فوج کے ساتھ ہمارا کوئی کسی کے ساتھ مخاصمت نہیں ہے تو اسے کے ساتھ میں اینڈ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ساری پی ٹی اے کے خیالات بھی بہت اچھے ہیں اللہ کرے یہ اپنے مقصد میں کام جاب ہوئے جی میاں صاحب بہت شکریہ جاتے 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 قوم کو پیغام قوم کو پیغام یہ ہے کہ اپنے حق کے لیے نہ اٹھنا آپ سے زیادتی ہے اور اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے نکلیں باہر پاکستان